بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں سالوں سے لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں چھوٹی ویڈیو بنائیں بڑی ہوتی ہے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے اور ابھی یوٹیوب نے بھی یہ پلیسی بنائی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اپنی ہر ویڈیو کا جو خاص خاص باتیں ہیں اس کو ایک منٹ سے کم میں سیکنٹوں میں بنا کے الہدہ لانچ کریں تو ہم نے وہ ابھی شروع کر دیا ہے شارٹ کا چینل اس کا لنک مل جائے گا کوئی ڈسکرپشن میں تو ہر ویڈیو پیچھے سے ہم شروع کر رہے ہیں ہستہ ہستہ تو ہر ویڈیو میں سے دو تین جو خاص باتیں ہوں گی وہ ایک منٹ میں ہم آپ کو میں بتا دیا کروں گا تو آپ اس کو بھی شارٹ کر جو لیکن میری ایک بات پھر یاد رکھنا کہ اصل علم اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا تب بھی آپ کو بات سمجھ جائے گی ہاں جو لوگ سمجھ دار ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو شارٹ کبھی کی جلدی ہو تو ان کے لئے بہتر ہے ادروائز اصل یہی ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر دیا تھا جس میں پلانٹ ٹاکسین پودوں میں سبزیوں میں فروٹ میں نٹس میں جو کہ آگزلیٹ اور فائٹک ایسڈ ہے گرین میں بھی ہے اس کے بارے میں بہت ریسرچ آئی ہے میں ایک سال سے ان کو سٹڈی کر رہا تھا اور اب ان کا واقعی ثابت ہو گیا ہے یہ لیکچر ہے کہ سب سے خطرناک جو آگزلیٹ ہے جو کہ کن کھانوں میں آج اس کے بارے میں میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو یہ صرف پلانٹ فوڈ میں ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہر پودا چاہتا ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے وہ زندہ رہے تو اس کی وجہ سے نیچر میں یہ پیدا ہوگا دوسرا ہم نے سپریے کر کر کے زیادہ سپریے کر کر کے جتنے ہیلڈی بیکٹیریا تھے زمین کے فنگس تھی سب مار دیئیں اس کی وجہ سے اس کی ٹاکسٹی بڑھتی جا رہی ہے ایک تھیوری یہ ہے اور دوسرا ہم جیسے کہ زیادہ تر کھا دیں جو چیزیں یوز کر رہے ہیں جو ہائیبرٹ بھی جا گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے پہلے اتنا نہیں تھا اینمر فوڈ میں یہ بلکل نہیں ہوتا اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا ہے آپ نے اوکزیلیک ایسیڈ اور اوکزیلیٹ یہ دونوں ایک یہ چیز ہیں جب آپ اوکزیلین ملتی ہے تو اوکزیلیک ایسیڈ بن جاتا ہے اس کا یہ ابھی ٹیشو میں لیٹس یہ آیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اوکزیلیٹ جسم میں بڑی سلو سلو ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں اوکزیلیٹ ڈمپنگ پانچ دس سال لگتے ہیں اور پھر بڑی کے ہر جسم میں جوڑوں میں آنکھوں میں ہر جگہ یہ پرابلم کا کاز کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بڑی میں ڈیٹر سسسٹم نہیں ڈیگنوز ہوا ہوگا ضرور پتہ نہیں لگ رہا ہے اس لیے اس کے لیے بہت پرابلم آ رہا ہے ابھی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا شروع ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا ایسا ایسا بڑھتا ہے شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ بہت زیادہ پرابلم آتا ہے وہ بارے میں تھوڑا بتاؤں گا تو یہ بڑا ٹیم لگتا ہے جلدی نہیں ہوتا ہمارے پاڈی میں اس کے بارے میں جیسے نہ بتایا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی ٹیسٹ آویلیبل نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ سرچ نہیں ہے جتنی بھی سرچ ہمارے یہاں آئی تھی وہ گردوں میں پتھری بننے کے بارے ماریت کے آوکزیٹ سے پتھری بنتی ہے بس اس شاید روک گئی لیکن اب پیشہ آٹھ دس سال میں بہت زیادہ آئی ہے اس میں سبزہ رول یہ ایون کا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پورا پاتھوے گلائکولیٹ کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتاؤں گا کہ اگر ویٹامن بی سکس آئی ہے اگر وہ کم ہوگا تو بجائے کے کنورٹ ہو یہ آکزیٹ میں کنورٹ جاتا ہے گلائکولیٹ پاتھوے میں یہ پرابلم ہے دوسرا اگر تھائیمن کی کمی ہوگی ویٹامن بی ون تب بھی یہ زیادہ آکزیٹ بن جائے گا بی سکس یہ ڈرگز ہیں جو کم کرتی ہیں اور یہ فوڈ میں ویٹامن بی سکس ہوتا ہے تو آکزیٹ ٹاکسٹی سے نقصانہ سے بچنے کے لیے ویٹامن بی ون اور بی سکس زیادہ تعداد ملینا پڑے گا یہ میں پچھل بی ون میں آپ کو بتا چکا ہوں میں از ایک سٹریس آکزیٹ سٹریس فود کھانے سے اس میں بھی بجائے کے گلاسی میں کنورٹ ہو یہ آکزیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اگر تھائیمن کی کمی ہے اگر تھائیمن پوری ہے پھر آکزیٹ نہیں بنے گا وہ پھر آلفہ ایڈاکسٹی بن جائے گا یہی اس کے بارے میں آرہا ہے کہ اگر تھائیمن کم ہے تو پھر آکزیٹ بن جائے گا تھائیمن شارڈ ہو جاتی ہے تو کنورٹ نہیں ہوتا ہے انزائیم ایٹک پرابلم بڑا ڈیٹیل ہے یہ اسٹریس کے بارے میں ہے کہ اوکلیٹ بنے گا پھر نہیں بنے گا اس کے بارے میں یہ سارے پاتویز ہیں یہ کی پوائنٹ ہے کہ ویٹمان بی ون اوزیٹیف سٹریس اوزیٹیف سٹریس جیسے میں نے بتایا تھا کہ انٹی آکسڈنٹ فول لینا پڑے گا آپ کو وہ فول ہے جن میں انٹی آکسڈنٹ ہے وہ اسٹریس کو کم کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تو لوگ بہت زیادہ لے رہے ہیں آٹھ نو سو میلی گرام تک لے رہے ہیں جیسے پالک کے سو گرام میں جو ہے وہ نو سو گرام ہے سات سو گرام ہے تو چاس گرام ڈیلی انہوں نے اب ریکمینڈ کیا ہے اور کیونکہ خون میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایسا صرف دو تین لبارٹی میں تو چوبیس گھنٹے یورین میں جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ تھرٹی ٹو فورٹی میلی گرام اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے ہمارا باڈی بھی کوئی دس پندر بیس میلی گرام ففٹی پرسنٹ سکٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ لیور بھی بنا رہا ہوتا ہے جیسے میں نے بتا ہے پاتھوے بی ون ہے تو اگر بن جائے گا بی سیس کمی ہے تب بن جائے گا اگر کوئی پروٹین خاص کر کم ہے تو اس سے بن جائے گا یہ تھیوری چل رہی ہے ابھی موٹی موٹی باتیں یہی جو میں نے بتائی ہے آپ کو تو اس کا بھوتا کیا ہے کہ اگر آپ کیلشیم ساتھ لیں تو کیلشیم آگزلیٹ کے ساتھ بینڈ ہو جاتا ہے اور وہ پخانے میں نکل جاتا ہے تو پھر آگزلیٹ حضم نہیں ہوتا تو جیسا پالک کھا رہے ہیں تو ساتھ وہ کہتے ہیں کیلشیم کیلشیم مطلب ہے دائی کے ساتھ کھائیں یا چیز کھائیں تاکہ وہ آگزلیٹ بینڈ ہو جائے نکلے نہ اسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالک کے اندر کیلشیم ہے وہ بھی آپ کو حضم نہیں ہوگا ابزارب نہیں ہوگا فائدہ نہیں دے گا تو یہ بیکٹیڈیل بھی ہے اس میں ڈیگریٹ کرتا ہے آگزلیٹ کو پسٹور نکل جاتا ہے تو یہ اگر ہیلدی میکرو بائیوم ہیں آگزلیٹ کو ڈیگریٹ کرے گا ابزارب نہیں ہوگا تیسرا جو اس میں سب سے پارٹنگر انٹی بارٹک لیں گے تو یہ بیکٹیڈیا مر جائیں گے پھر بھی آگزلیٹ زیادہ ابزارب ہو جائے گا تو پرابلم آ جائے گا اور دوسرا جب یہ ابزارب ہو جائے گا تو پھر یہ کیڈنی سے نکلے گا تو پھر کیڈنی سٹون بنائے گا اب زیادہ بن جائے گا تو اس کا حل کا دو ہی طریقے بتائیں انہوں نے کہ سٹریٹ جیسے میں یورو سٹ کے آپ کو دے رہا ہوں ہر بندے کو کیڑو ڈیڈ پہلے تین میں نے وہ سٹریٹ ہے وہ اگلیٹ کرسٹل کو ڈیزالف کرے گا اور سب سے امپارٹن جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹ سے دو لٹر پشاپ آنا چاہیے یورین اس کے وجہ سے پھر بھی سٹون نہیں بنیں گے یہ اس کے کرسٹل ہیں آپ دیکھیں بڑے شارپ ہوتے ہیں سوئی کی طرح شیشے کی طرح چھوکتے ہیں اسی لیے یہ جب جائنٹ میں پین ہے ہر جگہ پرابلوں سے زفزہ نکلتا ہے اور پخانے میں نکل جاتا ہے باقی بہت کم نکلتا ہے اسے یہ آئی سے نکلے گا تو آنکھوں کے ڈیمیج کرے گا سکنز نکلے گا تو سکن پرابلوں کا آس کرے گا لنگ میں بہت پرابلوں کا آس کرتا ہے اس کے دو بڑی بڑی ٹائپ ہیں پرامری وہ تو جنیٹک ہوتا ہے پیداشی اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا وہ اور چیز ہے سیکنڈری جو ہے وہ اس کے تین چار بڑی بڑی وجہ ہیں ایک تو آپ کو آنٹرون کی بیماری ہے ایٹیبل بارشنڈوم ہے سیبو ہے کرون ڈیزیز ہے اس میں آپ کو پیچس لگا رہے گا اور زیادہ ابزارب ہوگا انفلمیشن ہو جائے گی دوسرا ڈائیٹ میں آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں جیسے بادام ہے ڈارک چاکلیٹ ہے پالک ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر ٹیشو میں جمع ہوگا ٹیشو میں سخت ہوتے ہیں سوئی کی طرح انفلمیشن آ جائے گی انفلمیشن آئے گی تو یہ کرشٹل ہیں اس کے بڑے شارپ ہوتے ہیں سوئی کی طرح اس لیے پھر جو نی پین بہت زیادہ ہے انکل پین میں بہت آتا ہے پیڈ میں در شروع ہو جائے گی گردے میں سٹون پتھریاں بن جائیں گی بہت زیادہ تمام دردیں چسٹ میں آپ دیکھیں یہ ابھی لیٹس پکچر آنی شروع ہو گئی ہیں جوڑوں میں یہ بڑی حیرانکون ہے لیکن اس پہ بہت سٹڈی آئی ہیں جوڑ آپ کے سارے یہ دس پندر بیس سال بعد ہائی اکسلیٹ ڈائیٹ کے بعد تو اس پہ کافی سٹڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آپ دیکھ لیں یہ آنکھوں میں دیکھیں یہ آئی کی پکچر ہے آئی میں بہت دیکھنے میں نظر آتی ہے اس کے زیادہ اکسلیٹ لیں گے تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور پھر مسانے میں انٹرسٹیشل سسٹائٹس مسانے کی وہ بیماری ہے جس کو ٹریٹ کرنا انفلمیشن ہے بہت مشکل ہے ہمیں پتہ ہے کہ دس سات بیس بیس سال ہم ٹریٹ کرتے تھے مختصرین کے دوائیں انٹیبارٹک ہے مسانے میں دوائیں ڈالتے ہیں یہ بھی ایک وجہ اکسلیٹ میں آج کل بتا رہے ہیں کہ بڑی وجہ ہے یہ موٹی موٹی بیماری ہیں جسا آتھرائٹس ہے جوڑوں کا درد ہے زیادہ ہونے سے گلا کمیں آنکھوں کی بیماری ہے ایٹیبل بورٹ سینڈوم سی بو سیلیک ڈیزیز گردے فیل ہو جانا پتھری ہو جانا اور لیور ڈیمیج ہو جانا پیدہشی پریمبری میں تو یہ اس کی بڑی بڑی بیماری ہیں جو کہ اس کے ہائی اکسلیٹ کے وجہ سے ہو رہی ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ بہت دل کر رہے تو آپ پھر کیلشم ساتھ لیں دائی کے ساتھ لیں یا چیز کے ساتھ لیں بادام یا پالک تاکہ وہ ایبزارب نہ ہو اکسلیٹ اور کم سے کم ایبزارب پانی نظر پیئے ہیں تاکہ کیڈنیس ٹھونا دو بڑی بڑی باتیں پھر اینڈ پہ میں آخرین بتا دوں کہ جن کو تمام پیٹ کی ماری ایٹیبل بورٹ سینڈوم ہے سی بو ہے کرون ڈیزیز ہے سلیک ڈیزیز ہے وہ صرف تین سے چھ منہ کارنور ڈائیٹ کیونکہ اور کوئی ٹیسٹ نہیں اس کا ڈیاغنوز کرنے کا اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں انتر خراب ہے تو تین کا یہ کہ ایک سو نوے جو ڈائیٹ چارٹ ہے وہ تین مینے کریں آپ کا پیٹ ٹھیک ہو گیا درد ختم ہو گئی ہے سارا مسال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوازنگ تھی یہ تین مینے ٹرائی کریں مینے بعد ایڈٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو جب بھی ہائی اگلیٹ فوڈ لے تین بڑے فوڈ ہیں میں نے بتایا پالک ہے بادام ہے اور ڈاپ چاکلیٹ ہے نائنٹی ایٹی پرشنٹ اوپر تو کیٹشم ساتھ دینے جیسے دعی کے ساتھ دینے چیز ساتھ دینے تو اس سے اس کی ایبزارپشن کم ہو جائے گی پرابلم آ جائے گا یہ تین بڑے بڑے چیزیں ہیں یاد رکھنا پالک کم کر دیں ڈائیٹ سے بادام اگر لینے ہیں تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کو رات کو بھی گو دیں بارہ سولہ گھنٹیں پھر چھلکہ اتار کے لیں تو اس سے فارٹی ففٹی پسنٹ کم ہو جائے گا اور ڈارٹ چاکلیٹ بھی تھوڑا سا پانچ دس کرام ایک آگ کھا لیں تو فرق نہیں پڑتا اس سے تو اس کی یہی بڑی موٹی ہے بیٹیمن بی سی سی کمی نہ ہونے دیں بیٹیمن بی ون یہ بی ٹو یہ بہت ضروری ہے تاکہ اوکلیٹ نہ بنے آپ نے پاتھوئے دیکھا ہے کنورٹ نہ ہو کربوڈیٹ لو رکھیں شگر لو رکھیں انٹیو بائٹک بالکل نہ لیں اور لیور ہیلزی ہونا چاہیے فیٹی لیور کبھی نہ ہونے دیں یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں فیٹی لیور پہلے ہوتا ہے بعد میں باقی بیماریاں شروع ہوتی ہیں یہ میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا ہے جو کامل ڈیزیز ہیں پالک نہ کھائیں تو کیا کھائیں پھر یہ میں نے بتا دی ان میں کم ہوتا ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں یہ خروٹ سب سے بہتر ہے بادام کو پستے میں بہت کم ہے میں گرین نٹ تو نہیں آتا ہمارا یہ دو بہت اچھے یہ ریٹیل چارٹ ہے ہر چیز اس میں آگئی ہے اس کو فالو کر لیں یہ میں نے اس لیے دے دیا ہے سلی سے دیکھ لیں یہ سارے ریفرنس ہیں یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے ان کو کوئی سلی کرنا چاہے یہ سب زیادہ ورک اس میں جو ہے ڈاکٹس اب نہیں کی ہے تو یہ ڈاکٹر ایو نیوٹریشنل چینل ہے ان کا ان کو آپ دیکھ لیں ان کا زیادہ ریسرچ اسی بارے میں ہے یہ سارے اسی کے ریفرنس ہیں کیونکہ میں ایک سار سے کٹھے کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ تھا ابھی مجبوری آگئی ہے بتانا پڑ گیا اس کے بارے میں یہ پھر ایک چارٹ ہے لوگ ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ کیا ہم کیمکل ٹیسٹ کی ہیں دیکھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھی طرح تو یہ سارے دیکھ لیں آپ سلی سے اور اس کے لیے کوئی نہیں ہے پریز کریں اتیاد کریں تو سب سے بہتر ہے کوشش کریں یہ چیز تینج سے چھوڑ دیں تاکہ جتے پرابلم آ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں اچھا جی اللہ حافظ